اسلام علیکم آئی یوٹی فیملی کیا حال ہے آپ سب کا حب کرتے ہیں آپ سب خیر خیر ایسے ہوں گے تو کل پرسوں کل میں نے ویلاغ اپلوڈ کیا تھا اس سے پہلے میں نے چھوٹی کی تھی ویلاغ کی لیکن جب سے اببو کھا رہے ہیں کوئی نہ کوئی آ جاتا ملنے کے لیے پھر ان کے لیے چاہے ناشتہ کھانا تو ہر چیز کرنا پڑ جاتا جس کے وجہ سے میں نے کوئی بھی ویلاغ چھوٹ نہیں کیا اور جو لوگ آتے ہیں وہ ویلاغ ان کے سامنے بنانا پھر مجھے عجیب سا لگتا ہے اسی لیے بس ویلاغ سلو سلو آ رہے اور ابو کی طبیت بھی اتنی ٹھیک نہیں کہ میں بار بار ویلاغ ہی بناتی پھروں تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ ویلاغ کرنا آگا نا اور اسی لیے پھر ویلاغ ڈالنا بھی پڑتا ہے تمام نایام سورے پاس چیک بریز میں جانے کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں یہاں پہ جس صبح صبح کا ٹیم ہے تو یہاں پہ ابو اور بھائی سو رہے ہیں اور موسم کچھ اس طرح کا بنا ہوئے چھنڈ افنڈام موسم ہے ابھی یہ والا بسٹری اٹھا کے وہ کرتے ہیں تار پہ لڑکاتے ہیں یہاں پہ صفائی بھی میں نے ساری کر لی ہے کیونکہ رات شب نم تھی نا تو گیلہ تھا ہم اس وجہ سے پھر میں نے نا کیا کہتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو دروازہ ٹوٹا ہوا تھا وہ مستری آ کے بنا گیا تھا جس کی بھی ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ کل بہت زیادہ راشہ ہونے کی وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی اس ساری چیزوں کی دروازہ بھی ہمارا تھوڑا بھو ٹھیک ہو گئی یہاں پہ جو سیمر بچ گیا تھا وہ میں نے یہاں پہ پودوں کی ساتھ والی بنیوں بھی لگا دیا تھا تاکہ یہ سکیور ہو جائیں بس اکیلے اب وہ سوئے ہوئے ہیں یہ جو دوسرے پودے کی بنی تھی اس کے ساتھ بھی میں نے بنی بنا دی تھی تاکہ اس کے اندر بھی پانی باہر نہ آئے آدھے حصے سے میں نے جھاڑو لگا دیا آدھے حصے سے رہتا ہے پتہ نہیں کہ میرا کیامرا اس طرح کیوں کر رہا ہے آج ہم اپنے پرانے کی طرح میں بیٹھ کے کھانا بنا رہے ہیں اور سالن میں نے کافی در پہلے بنا لیا تھا یہ دیکھیں توری کا سالن میں نے بنایا ہے اور ساتھ میں یہ سلنڈر ہے یہ کولر ہے اب میں یہاں پہ روٹی بنا رہی ہوں وہاں پہ ابو لٹی ہوئے ہیں اندر برامدے میں یہ دیکھیں ابھی میں نے اٹھایا نہیں ہے کیونکہ ابھی تقریباً ایک دیر گھنٹہ ہوگا ہے ابو کو سوئے ہوئے ابو چوبیس گھنٹوں سے جاگ رہے ہیں اس لئے میں نے اٹھایا ہی نہیں ہے ابو کو اور ایک دو چار پہیاں میں نے باہر نکال دی ہیں ابھی کھانا بن جاتا ہے تو پھر میں اٹھاتی ہوں ابو کو میں نے سوچنا اپنے پرانے کچھن میں کھانا بنا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں صبح صبح ملطان میں اتنی پیاری ڈھنڈی ہوا چلی ہے ابھی تقریباً پانچ بچ کے پندرہ منٹ ہوئے ہیں موسم بھی آجا کریں صبح بادر بہت زیادہ تھا اب تو خیر اتنا نہیں ہے یہ دیکھیں صبح بادر بہت زیادہ اور بارش بھی ہلکی پھلکی آرہی ہے بارش بھی جو پھوار ہے وہ اس طرف کی ہے اور صبح صبح سارے اٹھتے ہیں موبائل میں بتانے کیونی روشنی کیونی نظر آرہی ہے ویسے اتنی روشنی ہے نہیں یہ دیکھیں ٹینکی میں نے پھل ہونے کے دن موٹرز اللہ رکھی ہے صبح صبح تاکہ ٹینکی فل ہو جائے اور میں نے سوچ ہے تھوڑ اسی ویڈیو بنا ہوں کل پھوپھو وکرہ آئے تھے تو وہ آم لے کے تھے کبانی اور علو بکھارا لے کے تھے آم کو میں نے رات ادھر رکھ دیا تھا کیونکہ سریج میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی پانی شانی بھر کے رکھا ہوا تھا یہ والی سائڈ تھوڑی گھی لی ہے یہ دیکھیں ٹینکی بھی فل ہو گی یہ والا لاک بھی کھولنا ہے اور یہ والی جگہ دیکھیں اچھی خواسی کیلئے یعنی بارش ابھی بھی آرہی میرے موبائل پہ بھی چھینٹیں پڑھیں یہاں پہ پانی اچھا خواسا زمان ہوگیا تو ابھی میں بناتی ہوں ناشتہ اور ناشتہ بنانے کے بعد پھر میرے بی پی بہت زیادہ ہائی ہے میں نے ابھی بی پی اپریٹر سے چیک کی ہے تو وہ میڈیسن لیتی ہے پھر آگے دن بچوں بھی کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کپڑے میں نے سارے واش کر لی ہیں اور ایک جو بستر تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیا یہ جو بستر تھا گرمی والا یہ جو کولر فل صاحب کو خیش یا اس طرح کی وہ نظر آ رہا ہے چادر یا کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں تو یہ ہسپیٹل گیا تھا اس کے بعد پھر اسے گندہ ہو گیا تھا چار پہیوں کو میں نے اسے اندر لگا دی یہ اببو کا بستر ہے کیونکہ یہ کمبل ایک کی ٹیک لگاتے ہیں یہ دوسرا کمبل اببو ٹانگوں کے اوپر اوڑ دیں کیونکہ ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور کولر پنکھا جو چل رہا ہے میں ابھی بنانے لگی ہوں جی رائس سمان میں نے سارے اٹھا لیا رائس کا اور یہ بستر ہے یہ بھی میں نے دھوب میں سے اتار کے لے کر آئی ہوں پھر میں نے آگے کپڑے خوشکی یہ تکیہ کا لحاف بھی واش کی ہے تو ابھی بس دوپہر کا کھانا بنا پی ہیں دس بجنے والی ہیں تو ابھی کو پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے خوبانی اور حلو بخارہ دیا تھا اور اب ہم بناتے ہیں جی رائس پھر کھانا کھاتے ہیں جی کھانا ہمارا تیار ہو گیا حلو ڈال کے میں نے پڑاو بنایا تھا اور ساتھ میں ٹیمارٹر ہری میرچ اور دہی کی چٹنی بنائی تھی میں نے تو چٹنی میں نے اس دفعہ تھوڑی سی لیا کیونکہ سپائسی بہت زیادہ ہری میرچ میں سے زیادہ ہوگی تھی اور یہ دال اور روٹی ہمارے پاس ہم کھانا کھا رہے ہیں ماں پہ بھائی کھانا کھا رہے ہیں تو ساڑھے دس بجے میں نے بنانا شروع کیا تھا اور اب ہو گیا سوہ گیارہ بیٹھ کے ہم لوگ اپنا تپیر کا کھانا انجوائے کر رہے ہیں جس جس نے بھی کھانا آج اور میرا چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں